اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے پھر ایک بار سپریم کورٹ شک کے دائرے میں شہریتی قانون کو لے کر فیصلہ اب تک کیوں نہیں لیا گیا یہی سوال ہے آج کا شہریتی قانون کو لے کر سپریم کورٹ میں جس بینچ کا قیام عمل میں آیا ہے شہریتی قانون پر فیصلہ سنانے سے انکار کرتے ہوئے جشٹیس یا سی اے بوبڑے نے عظیب جملے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پہلے جو تشدد اور اعتجاج کیا جا رہا ہے اسے روکنا ہوگا پھر فیصلہ سنائے جاگا اس فیصلے پر ایک بار پھر سپریم کورٹ پر سوال اٹھائے گئے پچھلے کچھ فیصلوں پر نظر سانی کرنے سے معلوم یہاں ہوتا ہے کہ کیا بھارت کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ بھی شک کے دائرے میں ہے کئی سپریم کورٹ کے ریٹیٹ ججوں نے مرخضی حکومت کے ماتحاد فیصلے سنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور شاید ایسا بھارت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ پر ہی انگلی اٹھنے لگے اور فیصلوں پر اتفاق ہے رائے نظر نہیں آ رہی ویسے تو سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی حمد پہلے کوئی نہیں کرتا تھا پر جب سے موڈی حکومت اقتدار پذر ہوئی ہے یہاں الزام بار بار لگا جا رہا ہے کہ مرخضی حکومت کے اشارے پر ہی عدالت فیصلے دے رہی ہے جسٹیس لویا معاملے کے مد نظر سپریم کورٹ کے ججوں نے بغاوت کی اور کہا کہ اب سپریم کورٹ انفرادی فیصلے نہیں لے پا رہا مرخضی حکومت مداخلت کر رہی ہے جنہوں نے کھلے عام احتجاج کرتے ہوئے صافیوں کو سپریم کورٹ کے حالات سے آگاہ کیا جس میں جسٹیس چلمش اور جسٹیس انجن گوگوئی امبی لوکور اور کورین جوسیپ لہٰذا اس معاملے کو لے کر ملک بھر میں کافی بحث ہوئی بابری مسجد کے فیصلے پر بھی اعتراجات درج کیے گئے اور کہا کہ جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا جبکہ سپریم کورٹ نے مسجد کو کسی طرح کے نقصان سے بچانے کا وعدہ کیا تھا پر ملک کیاہین اور دستور کو پیرو تلے روندنے والوں کو جیل بھیجنے سے عدالت کیوں کا اثر رہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف فرضی کر مسجد کو شہید کرنے والوں کے ہی حق میں فیصلہ کیوں دیا گیا جسٹیس ہے کہ گنگولی نے اس پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ موڈی شاہ کے دباؤں میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے دے رہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ فیصلہ شک کے دائرے میں جبکہ عدالت خود مانتی ہے کہ ہندووں کا مندیر گرانا غلط تھا مندیر کو گرانا کر مسجد کو تعمیر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے پھر بھی سیاسی دباؤں میں فیصلے لیے گئے موجودہ دور خاص کر موڈی حکومت نے ملک کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے جسٹیس بوبڑی کے فیصلے پر کئی علمی ماہرین نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب دیج جل رہا ہو ملک کے تقریباً شہروں میں کاروبار ٹھپ ہو احتجاج جاری ہو عوان گصے میں ہو تب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فور اتر پر دخل دیتے ہوئے فیصلہ سنائے نہ کہ یہ مشورہ دے کہ تم احتجاج کرنا بند کرو پھر ہم فیصلہ سنائیں گے یہ سپریم کورٹ کے لیے زیب نہیں دیتا بزرگ وقیل وینیت دندہ نے جنہوں نے شہریتی قانون کے خلاف پیٹیشن داخل کیے کہا کہ جلد اس میں سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس قانون غیر آئینی قرار دے دہلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیپ جسٹیس یس پی شاہ نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ جسٹیس بوبڑی نے ایسا کیوں کہا انہوں نے کہا کہ میں مہیران ہوں انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے ایسے معاملوں کو تو اور جلد سننا چاہے تشدد غلط ہے پر یہ کہنا کہ تشدد یا اعتجاج کو روکنے کے بعد ہی پیشلہ دوں گا یہ غلط ہے آندر پردیش کے ہائی کورٹ ریٹائرڈ چیپ جسٹیس منمون سنگھ لیبران بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے سپریم کورٹ کو ایسے معاملوں کی ترنت کاروائی کرنی چاہیے سپریم کورٹ کو کیا حکومتوں کو سوال نہ ہے جو وہ ابھی ایسے معاملوں کی سنوائی نہیں کر سکتے ججوں کو منتخب ہی نکاموں کے لیے کیا جاتا ہے آگے انہوں نے کہا کہ دیش میں جیسا ماحول ہے اسے لے کر سپریم کورٹ خود دخل دینا چاہیے تھا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے عوام کی شہریت کو لے کر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا مشکل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کسی بھی کانون کو سمیدانی کیا سمیدانی قرار دے سکتا ہے سپریم کورٹ کانون بنوا سکتا ہے بنے وے کانون میں بدلاؤ کر سکتا ہے تو اسے اپنی طاقت کا استعمال کر سی اے اے کو وہ کیوں بدل نہیں سکتا ایسا سوال بھی کیا گیا عوام کی جانب سے یہاں بھی سوال بار بار لگایا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں اعتجاج ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کیوں نہیں توجہ دے رہا آخر کس کا دباؤ ہے جو فیصلہ پیچھے نہ لینے پر اپنا دباؤ بنائے ہوئے کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ موڈی شاہ اس دیش کو تانہ شاہ کے طور پر چڑھا رہے بھارت کے ہر میکوموں میں یہاں سنگی ویچاردھارہ کے لوگوں اسے پر کرنا چاہتے ہیں اور یہاں زہر سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے ایسا کئی ریٹائر ججوں کا بھی کہنا ہے ایک بار پھر شہریتی قانون کے فیصلے کو لے کر ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ خود کٹ گھرے میں کھڑی نظر آ رہی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کے سپریم عدالت پر ہی سوال خڑا کرنا سیکیولر ڈھانچے کے لئے کتنا خطرنات ثابت ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ عدالت کے اہمیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں دیکھنا ہے کہ بائیس تھاری کو جو فیصل آنا ہے وہ عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے لیا جائے گا یا ایک بار پھر حکومت کے دباؤں میں لیا جائے گا اتحاد لیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ